بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ اس پہ بات کریں گے یہ بہت زیادہ ایشو جو ہے وہ چلتا چلا آ رہا ہے اور لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ ہماری بدحضمی اور گیسیس پرابلم جو ہے بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے تو ڈاکس اب ہم کیا کریں تو میری گزارش ہوگی اپنے بہن بھائیوں سے کوشش کریں کہ پانی جو ہے وہ عبال کے استعمال کریں یہ بڑا اہم ہے کہ آپ لوگ فلٹر سے پانی لے کے آتے ہیں بڑی محنت سے لے کے آتے ہیں پانی مجھے پتا ہے لائنوں میں لگ کے لے کے آتے ہیں آپ لوگ منور وارٹر جو ہے وہ لے کے آتے ہیں وہاں سے لے کے آتے ہیں کہ وہ دھوپ میں سارا دن جل رہا ہوتا ہے دھوپ میں سارا دن جل رہا ہوتا ہے رات کو وہی پانی اٹھا کے جو ہے وہ ان سٹورز کے اندر رکھ دیا جاتا ہے سب سے پہلے صبح جب سٹورز کھلتے ہیں تو پانی دھوپ میں تو نبی باق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو پانی دھوپ میں الٹرا وائلٹ شواؤں سے گرم ہو کے اگر آپ پییں گے یا نہائیں گے تو اس سے برس کا مرض ہوگا جی ہاں پھلویری جسے ہم کہتے ہیں صفیص فیصے داغ ہماری باڈی میں جو ہے وہ آ جاتے ہیں تو انتخائی خطرناک مرض ہے اور پھر آدمی جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے جب اس کو چیرے پر خاص طور پر ایسے وائٹ سپورٹ جو ہے وہ آنا شروع ہو جائیں تو ہمیں پتہ نہیں چلتا ہمیں یہی ذہن میں ہوتا ہے کہ مچھلی کے بعد ہم نے دودھ نہیں پینا تو میں بھی ہزاروں لوگوں سے ڈیلی مل لیتا ہوں آپ لوگ بھی ملتے ہوں گے ظاہر ہے تو آپ یہ مجھے بتائیں کہ آپ نے کبھی ایسا بندہ دیکھا کہ جس نے مچھلی کھائی اور پھر دودھ پیا تو اس کو جو ہے اپلویری ہوگی تو یہ ہزاروں میں ایک مچھلی ہوتی ہے ہمارے ملک میں جو مچھلی ہیں اس میں ایسا کوئی کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ مچھلی کھائی اس نے دودھ پیا آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ جب ہم آؤٹڈور کبھی فش کھانے جاتے ہیں تو ہوتیلز میں جو ہے وہ دہی کی چٹنی بنی ہوتی ہے تو دہی جو ہے وہ کس سے بنتا ہے وہ دودھ سے بنتا ہے تو اس میں اپنے ذہن میں یہ چیزیں نہ رکھیں ویسے آپ کوشش کریں کہ جس دن مچھلی کھائیں اس دن دودھ نہ پییں ایک میڈیکلی پائنٹ ویس سے میں آپ کو بات کر رہا ہوں مگر فلویری نہیں ہوگی یہ اپنے ذہن میں نہ رکھیں کیونکہ انہی چیزوں سے جو ہے وہ پھر بدحضمی جنم لیتی ہے آپ لوگوں کو ڈسپیپسیا جو ہے وہ ہو جاتا ہے تو کوشش کریں کہ جب آپ پانی عبال کے پییں گے تو آپ کو بدحضمی جو ہے وہ کم سے کم ہوگی اس میں یہ ہے کہ ہمیشہ کوشش کریں کہ سٹیل کے دیشکے میں جو ہے وہ اپنے پانی گرم کرنا ہے الیمونیوم کے برتنوں کو اپنے گھروں میں جگہ بالکل نہ دیں جن گھروں میں الیمونیوم کے برتنیں ان کو گھروں سے نکال دیں یہ لیڈ ہے پوائزن ہے زہر ہے جو کہ آہستہ آہستہ آپ کی باڈی میں سرائیت کرتا ہے اور پھر آپ کو کینسر کاؤز کر دیتا ہے اگر ہم نظر دھنائیں تو ہم ریز اور ویوز کی دنیا میں زندہ ہیں جس کی ویسے بہت سارا جو ہے وہ پرابلم چلا آ رہا ہے اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ میدے کا کینسر بہت عام ہوتا جا رہا ہے ہڑیوں کا کینسر بہت عام ہوتا جا رہا ہے آدمیوں میں پروسٹر گلینڈ کا کینسر جو ہے وہ بہت عام ہوتا جا رہا ہے تو کوشش کریں کہ پانی کو دو سے تین عبال ایک تو یہ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم پانی رکھ کے بھول جاتے ہیں اور وہ چارہ پک پک کے جو ہے وہ جسے اردو میں کہتے ہیں بھاوا ہو جاتا تو وہ نہ ہو تو کوشش کریں کہ پانی جو ہے وہ سٹیل کے دیچکے میں ہو دو سے تین عبال آپ نے اس کے کرنے ہیں پھر آپ کے گھر میں ایک پھٹکڑی کا جو ہے وہ ٹکڑا ہونا چاہیے اس کو آپ صاف دھاگے سے باندھ لیں جب پانی کے تین عبال آ جائے تو دو سے تین چکر جو ہے وہ پھٹکڑی کو جو ہے وہ اس پانی میں مار دیں آپ تو آپ یہ دیکھیں کہ صبح اس کو ڈھام کے رکھ دیں صبح آپ نے پانی جو ہے وہ ململ کے سفید کپڑے کے ساتھ چھان کے تو وہ آپ استعمال کریں تو آپ کو بدحضمی گیسز وغیرہ جو ہے وہ کم سے کم ہوں گی اب جو پھٹکڑی آپ نے رکھی ہے اس کو لفافے میں بند کر کے رکھنا ہے اور رات کو تردد کریں کہ بیس سے پچیس منٹ میں جو ہے وہ پانی آپ سٹیل کے دیچکے میں گرم کر کے صبح جو آپ پانی ڈالیں گے وہ مٹی کے برتر میں ہونا چاہیے مٹی کے کولر بھی بزار میں آویلیبل ہیں اور مٹکے تو آویلیبل ہیں ہی ہیں اور مٹی کا ہی جو ہے وہ پیالہ ہونا چاہیے جس میں آپ پانی پیئیں تو ریت تھوڑی سی لے کے اس کو گیلا کر دیں اس کے اوپر ایک جو آٹے والی بوری ہوتی ہے وہ ڈال دیں اس کو گیلا کر دیں اس کے اوپر آپ اپنا مٹکہ رکھ دیں پانی والا تو آپ کو نیچرل تھنڈا پانی جو ہے وہ ملے گا فریج کے تھنڈے پانی سے بھی بدحضمی بہت زیادہ ہوتی ہے یہ آپ کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب جی بات کریں جی ہاں بالکل فریج سے تھنڈا یخ پانی جو ہم پیتے ہیں اسے ایک تو ہمارا سٹامک خراب ہوتا ہے دوسرا یہ ہے کہ دل کی بیماریاں جو ہیں وہ بہت زیادہ عام ہو جاتی ہیں تو کوشش کریں کہ نیچرل تھنڈے پانی جو ہے وہ مٹکے سے آپ پیئیں آپ کو بہت زیادہ مزہ آئے گا سپائسیز مرچ مسالے یہ اپنی زندگی میں بہت ہی کم کر دیں اگر نکال دیں تو آپ فیوچر میں بیمار نہیں ہوں گے آپ کو میدے کے مسائل نہیں ہوں گے آپ کو بار بار بدحضمی نہیں ہوگی آپ کو گیسز نہیں ہوں گے نمک کا استعمال کم سے کم استعمال کریں اس سے آپ کا لیور جو ہے کڈنی جو ہیں وہ آپ کے ڈیمیج نہیں ہوں گے ایک خاص مقدار جو ہے ہماری باڈی کو پانی کی چاہیے ہوتی ہے اگر ہم بہت زیادہ نمک ایکسٹرال لیتے ہیں تو وہ پھر پانی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے وہ فیوچر میں ہمارے لئے پرابلم کرتی ہے تو کوشش کریں کہ بدحضمی سے بچنے کے لئے مرچ مسالے تری والی چیزیں وہ آپ لوگوں نے نہیں استعمال کرنی ہے کیونکہ اس سے بھی بدحضمی ہوتی ہے اور آپ کا کارسٹرال لیول بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور جب گیسز بنتی ہیں تو پھر کھٹے کھٹے ڈکار آنا شروع ہو جاتے ہیں اس سے بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں پدینہ اناردانہ اور ادرک پاؤ پاؤ تینوں چیزیں آپ لیں گے اس کو گرینڈ کر کے اس کی چٹنی پیسٹ سا بنا لیں اس میں کوئی نمک مرچ مسالہ پانی کچھ نہیں آپ ڈالیں گے پاریوں کے لیے بہت افیکٹیو ہے اور بہت سارے ٹیلی ویژن پروگرام میں اکثر میں بتاتا ہوں جب ہم لائی پروگرام کر رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کی لائیو کال جب آتی ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں بہت ساری چیزوں میں فائدہ ہوا ہے آپ کا موٹاپا کام ہوتا ہے ڈیابیٹیز کام ہوتی ہے جوڑوں کے درد کام ہوتے ہیں بلڈ پیشر کام ہوتا ہے گیسز پرابلم کام ہوتا ہے کبز کام ہوتی ہے جب اتنی مین مین چیزیں صرف ان تین چیزوں سے ایک پاو درک ایک پاو ناردانہ ایک پاو پدینے کی پتیاں اس کے جو ڈنڈل ہیں وہ پھینک دینے آپ نے ان کو گرینڈ کر لیں نمک مسالہ پانی کچھ نہ ڈالیں تو انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں کہ کوئی میدے کا مرض آپ کو نہیں ہوگا جس بندے کا میدہ ٹھیک ہے وہ پورا کا پورا ٹھیک ہے اگر آپ کا میدہ جو ہے وہ ڈسٹرگ ہونا شروع ہوگا تو جلد آپ کو بڑھاپا جو ہے وہ پکڑ لے گا یہ بڑی اہمیت کی حامل بات ہے آپ کوشش کریں کہ سیلیکٹیو ہو کے چیزیں کھائیں اور اگر آپ کو بہت زیادہ گیسز ہوتی ہیں یا بدعزمی کے ڈکار آتے ہیں تو صبح دوپیر شام بڑا ایک چمچ سونف کا آپ کھانا شروع کریں انشاءاللہ دلوں میں آپ کی جو ہے وہ بہتری ہوگی پھر بعض لوگوں کو جو ہے وہ بدعزمی کے ساتھ ساتھ جلن بھی جہاں پہ غزا والی نالی میں ہوتی ہے تو اس کے لئے آپ تیز گرم پانی کر کے ایک گلاس نیچے اتار لیں اس میں تین بڑے چمچ جو ہے سونف جو ہمارے گھروں میں ہوتی ہے مٹھی والی نہیں سادہ سونف وہ آپ ڈال کے دو سے تین منور اس کو ڈھام دیں پھر چائے جسنا چھانتے ہیں چھان کے جو ہے وہ آپ سونف پھینک دیں اور اس کا پانی گھون گھون کر کے پیئیں انشاءاللہ دلہ دیکھیں کہ چار سے پانچ دن میں جو ہے وہ آپ کا اسٹرامک پراپر کام کرے گا آپ کو خوراکالی نالی میں جلن بھی نہیں ہوگی کوشش کریں کہ نیچرل چیزیں جو ہے وہ آپ لوگ استعمال کریں اور کھانے کے بعد جو ہے کولڈ رنگز آپ نے نہیں پینی ہے کسی قسم کا جو ہے مشروبات نہیں پینے ہیں پانی بھی نہیں پینے ہیں اور کہوہ بھی نہیں پینے ہیں کیونکہ آدھے سے پونے گھنٹے کے بعد جو ہے وہ اگر آپ کوئی چیز جوز کریں گے تو اس کا فائدہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں کہ جب آپ تھوڑا سا چلنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو سردی لگتی ہے کیونکہ خون تو سارا اسٹرامک کی طرف آیا ہوتا ہے اور آپ کیا کرتے ہیں چاول کھاتے ہوئے اوپر سے کولا ڈرنگز پی لیتے ہیں تو وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے آگ لکڑی نے پکڑی ہوئی ہے اور وہ پانی اوپر ڈال دیا ہے تو آوازیں آنا شروع ہوتی تو پھر بعض دفعہ ہمیں بھوک بھی نہیں لگتی ہے تو کوشش کریں کہ کھانے کے آدھا پونہ گھنٹا گھنٹے بعد آپ کوئی بھی چیز لیں تو وہ آپ لوگوں کو زیادہ بہتر ہے اتیاط جو ہے وہ اللہ سے بہتر ہوتی ہے یقیناً آپ لوگوں کو یہ چیزیں جو ہے وہ پسند آئی ہوں گی اس کے ساتھ ہی اپنے میز بانڈ ڈاکٹر سجاد کو دیجئے اجازت اللہ نکھے بار موسیقی